اسلام علیکم my youtube family hope کہ آپ لو بکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں زبردستی یمی سی کور کافی جیسے کہ ہم سب جانتے کہ گرمیاں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن کافی تو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو آج ہم بنایں گے بہت ہی آسان آپ کو کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی باہر سے آپ کے دھر میں ہی سب کچھ ہوگا اور ہم بہت آرام سے بنایں گے آج مزے کی یمی سی کور کافی تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ریسپی کیا ہے اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور اس ریسپی کو اگر آپ کو پسند آتی ہے اور آپ بناتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیں اس کی ریسپی دیکھتے ہیں سو فرنڈز کور کافی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لوں گی یہ میں نے ایک گلاس لیا ہے ملک آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ ٹیٹرہ پیکوالا ملک لیا ہے ایک گلاس ملک لے لیں اب ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون ڈالیں گے کوکو پاوڈر ساتھ ہی دو ٹی بل سپون ہم ڈالیں گے کوفی کوفی آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں میں نے نیسلے کی لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو ڈال رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون اور اب ہم ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون شگر آپ شگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو آپ ٹی بل سپون بھی کر سکتے ہیں میں اس وقت ٹو ٹی بل سپون ڈال رہی ہوں اب ہم ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون ڈرائی ملک درائی ملک کی جگہ ہم ٹو ٹی بل سپون کریم بھی ڈال سکتے ہیں وہ اور بھی مزے کا لگتا ہے لیکن میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو بھئی یہ ڈرائی ملک ٹال رہی ہوں اور فرنس اب ہم اس میں ڈالیں گے آئیس کیوبز میں کوئی آٹ سے نو آئیس کیوبز جو ہے اس میں یوز کر رہی ہوں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اچھی سی کولڈ سی بنے گی اور اب ہم اس کو کریں گے بلینٹ آزین اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ اس طرح کا گلاس لیا آپ نے بھی بڑا سا گلاس لیا ہے تاکہ ساری چیزیں سائی سے اسیمبل ہو جائیں سب سے پہلے میں اس پہ ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چوکلیٹ سرپ لیا ہے یہ دیکھئے آپ کوئی بھی جو ہے چوکلیٹ سرپ رے سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی گلاس میں تھوڑا سا اس کو میں اس طرح سے ڈالوں گی تاکہ تھوڑا سا جو ایک اچھا سا لک آ جائے زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈالیے گا سب سے پہلے میں نے یہ ڈالا ہے اور اب ہم جو ہم نے کافی بلینڈ کی تھی اس کو سب کو ہم یہاں بھی جو ہے پور کر دیں گے اور ہم گلاس کو فل نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اس میں اوپر سے آئسکریم بھی ڈالی ہے اور فرنز اب آپ اس میں چوکلیٹ یا کافی فلیور کی جو ہے آئسکریم کا ایک سکوب جو ہے ڈالنے یہ دیکھیں کتی یمی لگ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں ڈالوں گی اس پہ ڈارک چوکلیٹ تھوڑی سی کرش کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو گرمیوں کے موسم میں انجوئے کر سکتے ہیں اب میں دکھاتیوں اس کی فائنل شکل ناظرین یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزے دار سی یمی سی گرمیوں میں یہ زبردستی کور کافی بلکل ریڈی ہے اس کو میں اوپر سے بھی تھوڑا را سا چوکلیٹ سرپ ڈال دیا ہے یہ اپسلیٹل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم اور یہ بہت یمی لگتی ہے اس کو گرمیوں میں ضرور ٹرائے کیجے گا اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ یمی سی ریسپی کیسی لگی اس میں میں نے سٹراؤ اور ایک یلو کلر کا اپنا فیوریٹ کلر کا سپون لگایا ہے اور اب میں کروں گی اس کو انجوائے اب ضرور ٹرائے کیجے گا اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا موسیقا